موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زہیب بٹ اور آج آپ کو کھلائیں گے لاہور شہر کی ایک بہترین نیاری بنام زرکار میں یہ لاہوری گیٹ کی مسلم مسجد ہے فجر کے وقت ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ہم افتاری کریں جا کے نیاری کی لیکن نیاری صرف کھائیں نہ نیاری بنتی بھی بھی دیکھیں کہ وہ بنتی کیسے ہے جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہے کیا وہ جو شخص ہے جو کتنے عرصے سے وہ نیاری بنا رہا ہے وہ کیسے بنا رہا ہے وہ جادو کیا ہے جو اس کے اندر وہ ڈالتا ہے تو اس لئے میں صبح صبح آیا ہوں ہم فجر کے وقت یہاں مسلم مسجد میں نماز پڑھیں گے مسلم مسجد وہ ہاری گیٹ کے باہر ہے ایک تاریخی مسجد ہے اس مسجد انیس سو پچھس سے یہاں گائمہ اور اس کی جو تاریخی اہمی سے سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے جتنی بھی مذہبی تحریکیں اٹھی ہیں وہ خدام المسلمین ہو وہ جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ یہاں سے اٹھی ہیں اور یہ مسجد جنسی ہے بڑی اہم رول ادا کرتی ہے ایون زرفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی جب جو تحریک اٹھی تھی وہ یہی پر سے اٹھی تھی اور اس کے باہری نو دس لوگوں پر فائرنگ ہوئی تھی جن میں نو دس لوگ جنسے جام بھاق ہوئے تھے تو یہ سیاسی تحریک ہے اس مسجد کی تاریخ ہے سیاسی کہ اس مسجد کا بڑا اہم رول ہے لاہور کے بارہ دروازوں اور تیرہویں موری کے اندر اور یہ مسجد جنسی ہے یہ ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے تو نماز پڑھ کے ہم جاتے ہیں اور جا کے آپ کو وارس نہاری کھلاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آسیم جنسی اہم وہ ہمارے میز بان بھی ہیں نا آج کے شو کے سیری سے افتاری تک ہمارے ساتھ رہیں گے یہ کھانا پکتا ہوا جو ہم دیکھیں گے یہ تو تباہی مچے گی نا ہمارا روزہ بھی ہے یہ تو بڑا مزہ آئے گا مزہ بھی آئے گا امتحان بھی ہوگا آج کا شو امتحان ہے اچھا میں آپ کوئی چیز دکھاتا ہوں ابھی ہم کون سے بزار سے گزر ہے آسیم یہ نیو نارکلی بزار ہے اور جگر آپ دن میں آئے نا تو آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے لیکن ابھی دیکھیں کہ یہ کتنا چوڑا ہے سو فٹ سے زیادہ ہے سر یہ سارا انکروشڈ ہے سارا انکروشڈ ہے دن میں یہ سارا انکروشڈ ہوتا ہے یہاں سے پیتھر گزرنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو سر اور ابھی دیکھیں روڈز کے دونوں طرف کتنی جگہ کتنی سپیس ہے یعنی کہ دکان جو انسی ہے وہ وہاں ہے اور وہ یہاں تک آتے ہیں ساری دکانیں بیس بیس فٹ بائر آئی ہوئی ہیں بیس بیس فٹ دکانیں بائر ہیں اندازہ کریں آپ یہاں سے آپ لٹرلی میں نے تو بلکہ پارکنگ والوں کو بھی کہا تھا میں نے پارکنگ کے لیے بھی کہا تھا کہ ہمیں پارکنگ سٹینڈ مہیا کیا جائے انارکلی سے نکل کے تاکہ انارکلی کا حسن برقرار رکھا جائے انارکلی کا حسن ہم نے دیوار میں چنوا دی ہے آپ کبھی دن میں آئے نا تو یہ آپ کو مناظر آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے کہ آپ کو اگر خورانہ خاصتہ کوئی ایک کا یویلٹی ہو جاتی ہے یہاں پر کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے یا ریائشیوں کو ایمبولنس یہاں سے نکل نہیں سکتی ہے نہیں نکل سکتی یہاں پر اس قدر تکلیف دیا اور ساتھ میں میو آسپٹل ہے یعنی کہ بلکل دوسری طرف میو آسپٹل ہے اور یہ ابھی جس وقت ہم چال رہے ہیں آپ اس ہڑک کی ورد کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر یہ کتنا بڑا بولے وارڈ لگتا ہے دیکھیں آپ یہاں پر آگ لگی تھی اس پلازے میں یہاں پر کچھ عرصہ پہلے کچھ سالوں پہلے یہاں پر آگ لگی تھی تو اتنا رشت تھا یہاں پر کہ نہ ایمبولنس آ سکتی تھی اور نہ فائر برگیڈ آ سکتی تھی اور کتنی ہلاکتی ہوئی تھی اس جگہ افسوس اور ابھی اگر آپ دیکھیں جس وقت میں رات کے وقت یہاں رات نہیں بلکہ فجر کے بعد ہم یہاں موجود ہیں تقریبا یہ ساڑھے پانچ کا وقت ہے اور کھلا یعنی کہ کوئی یہاں پر آپ کو انکروچمنٹ کوئی پھٹا کچھ نظر نہیں آرہا اس کا مطلب یہ جو انکروچمنٹ انسپیکٹر ہیں وہ دبا کے پیسے کھاتے ہیں اور وہ تو وہ جانے ان کا کام جانے آپ صبح آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ہر چیز کا پتہ لگے گا آپ کو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اسے کہتے ہیں ظلم کیونکہ راستہ ہے اور وہ راستہ رک لیتے ہیں آپ اب ہم جاتے ہیں وارث صاحب آگے ہوں گے اب تک ہاں جی آگے ہوں گے چلیں جی وارث صاحب نیاری پکا رہے ہیں رات کو کھائیں گے نیاری یعنی کہ ابھی نیاری نہیں کھائیں گے رات کو نیاری کھائیں گے ہم آجیں جی وارث نیاری جو آپ پوری دنیا میں نام سنتے ہیں نا ہیس دو میان ہیس دو میان دو لیچنڈ ہیسیل ف تو انکل وارث جن سے ہیں میں اگر پہلے بتا چکا ہوں انکل وارث میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں پچپن سے انکل وارث سے نیاری کھا رہا ہوں چھوٹے ہوتے سے میں درون شہر کے رہنے ہوں تو یہاں نیاری کھانے ہوں آج میں بھی اپنی زندگی میں پہلی بار یہاں بیٹھا ہوں اور بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں یہ بنتی کیسے اس میں ساٹھ کلو گھی جا چکا ہوا اور ساٹھ کلو گھی میں گوشت برفیاں کیڑیاں برفیاں جی گوشت نے پیان پایا ہے برفیاں نے پیان کیا برفیاں جی پیان کیا اللہ نے فضلنا پورے پاکستان تو ہایا گوشت کہ دیکھو گوئی بارثا تو اسی بچپن تو کھان دے رہے ہو اللہ نے فضلنا دیکھو اچھا میری گال سنو ایڈی مشہوری تھی وجہ کی یہ وہ تے دستو سب تو بٹی گالے کی کہ ایمانداری دیانداری سب تھی نیاریاں کھا دی ہیں ممدی علی دے دوسری سب تھی نیاریاں کھا دی ہیں پساندنی پورے پاکستان جی کھا دی ہیں ٹیسٹ کیتے ہیں کراچی کیاں دیکھیا کہ ساٹھے نال دی نیاری نہیں کیوں کہ ساٹھے گوشت دی کوالٹی احت بزار جی رکھتے ہیں میں نے دوسری ایک طور پر انڈیا دے کیسے میں دلی گیا جناب پاکستان دا فوڈ فیسٹیبل لے گئے پاکستان دا فوڈ فیسٹیبل کدھوں دس سال ہو گئے دس سال ہو گئے وہاں پرکتی مدان ہے پڑی بڑی میشنگ دلی دلی پرکتی پرکتی مدان وہے وجہ سے نیاری لائی ہے لوگوں نے بڑے اپی شیئر کی دو لاکر پر انڈیا تو چھتکی آئی ہے دلی 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 جیسی گئے ہیں اور کسے تو پتا نہیں نیاری نگلی کتھوں آئے گی پڑی صاحب ایک کسی نہیں پتا نیاری نگلی کتھوں آئی ہے کتھوں آئی ہے یہ بادرشاہ زفر نے کیا ساڑھے پردادت سادہ کساں نو ناشتہ گڑا کر آئے اچھا جی انہیں کہ جی نیاری مو نیاری کو آم آئے نیاری کو آم آئے یہ تو نیاری نگلی کسی نہیں پتا پھر لاہور چی نیاری شام نو میں لانا لائے یہ دیکھیں کہ کسی کوئی نیاری شام نا لاتا ہے اے نیاری مو علی نیاری اچھا مو جا کلر چینج ہو گیا دیکھو جناب اسی کمال ہے گولڈ لگا ہے گولڈ گولڈ لگا ہے اے اللہ دعا شکریہ نے تسی آئے ہو تانو تسی پبلنگ تو آؤ کہ چاچا وارس کی چیز بھیجتا پر چاچا وارس جو زیرا کمال آدمی ہے آج اسی نا باندی نہیں آرید ہارے تھا انہوں نے آرید باندی کیس طرح وہ بڑے لیول دے در سٹھ کلو کی ہوئے گا سٹھ کلو کی ہو پتہ ہی لگ رہے ہیں بات پتہ ہی نہیں لگ رہے ہیں سٹھ کلو گا دے در دوری در اندر ہے نظر نہیں بلکل نہیں نظر آرہے ہیں لیکن وہ گولڈ بن گیا اللہ دی فضل اللہ ہونے دے در کی پاؤ گے اس تو بات جناب اسی جی گوشت ہو کے پا رہے ہیں موڈا گوشت آ گیا ہے گوشت آ لیا ہے جی گوشت ہو کے پا رہے ہیں کافی میں کی میاری بھی اچھ رہے ہیں لیکن جی لوگ کی سنگل نیاری پندرہ سو دی بھی میں چھوٹی نیاری ساڑھے چھوٹی بھی چھوٹی میاری مطلب ہاں سنگل نیاری ساڑھے چھوٹی بھی اور لوگ کی سنگل نیاری چونہ سو دی پندرہ سو دی بھی اچھا ہی پتہ کر سکتے ہیں کسی چوٹ گیا نہیں خلدی ایسی کمپیٹیشن نہیں نا پا رہے تڑھا لیتے زیر ہو جی تڑھے سے فوکس کیتا ہے میرے کو لیتے میاں زاہد کی بڑی بڑے سارے پوری پوری ٹیم لوریا جڑا انگل لوریا وہ کہندہ باز نیاری جڑا باروں آنڈا کہندہ میں اے ریپورٹس ہوس رہے ہیں جس اڑا پروگرم ہی سی وارس دی نیاری لائے ہو وارس دی نیاری بنا رہے ہیں اور نیاری ہم آپ کو بناتے ہیں اس کے پروسیجر دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے اب پانی ڈالا ہے ادرگ لسن کو چھان کے کمال ہو گئی چھانے آگئے ہوئے ہیں چھانے دی کہ مو جی نہ آئے گا باہر نہ آئے گا چاڑا گسٹر ملتا ہے یا لسن آگئے ہیں لسن آئے بنی کی دیکھو نا دا ٹھیک اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں کرتا لسن مو جی نہیں آئے گا ادرگ نہیں آئے گا لونگ نہیں آئے گی واہ 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 باہ واہ باہ واہ باہ واہ باہ واہ بلکل ایسا رہی ہے کہ گھوڑ لے گھوڑ لے گھوڑ لے باہ اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جوڑے نا ملا ہم لاہور تیرے چار من سے اوپر ہے چار من چار من ساٹھ کلو گی اور ایک سو سٹھ کلو کیوں گوشت ایک دے گئے اے خوشیوں تین من دی ہیں ہاں ہاں ہر رنگ میں لا دو خوشیاں پہل اردت اسی دیکھو کیسا آ رہا ہے یلو اپری زبان میں کہا رہا ہے کہ یہ برفی ہے ہاں تو یہ گولڈ ہے ہے گولڈ یہ مارا گولڈ دیکھیں اللہ کے مطلب سے انکل وارث برا رہے ہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو یہ بارث کیا چیز بگاتا ہے اور کیا بیجتا ہے اور کیا صفائی ہے آپ پتہ ہی لگ رہا ہے کتے گیا گھوشت گم ہو گیا لگ رہا ہے پتہ کتے ہیں ایک بارث کیا چیز بے ہی لگ رہا ہے کہ ایک بارث کیا پتہ ہی ہے خور پتہ ہی ہے انشاءاللہ کہ میں آپ کہا رہے ہاں ہاں اور جب آپ اردت اسی آریہا پتہ ہیں تو انکل وارث دینہ زویب بارت نے بھی بنایسا ہے زویب بارت نے بھی بنایسا ہے بلکل کوئی چاہتے ہیں بررنگ میں لادوں خوشیاں کاموشیوں میں بھی اس کی اک شو چلاؤ گی بڑتا بڑا ہوگا چلاؤ چلاؤ گی بڑا ہوگا اوہ 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 یہ بڑا مشکل ہے بڑتا میرے نے مکال ہے نا سڑھا سری لنکا دو موانے سری لنکا دو سیچل مسالے موانے ساڑھے ورے کی ریسپی پر پاکستان جی اوہ 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 یہ آپ چاہ کر رہا ہے مسالہ اے کی ہی گیا یہ نمک ہے یہ نہیں ہے جڑا مسالہ سے تیرہ چودہ مسالے نے تیرہ چودہ مسالے پر دیکھو رہے تو آٹھو کپڑے آٹھ ساپ کیتے ہیں کشمو ہوتے نہیں گئی ہے ہاں نہیں گئی یہ خوشبو بڑی یہ سی مسالے لوگ کے ساٹھے کشمو دیکھنے کہنے ہیں یار ورس دینی آری جی کشمو بڑی اکمال ہے ایک اور تو امریکہ تو آئی بچی سے چھوٹی ہی میرے کو کھاتی تھی وہ آئی چالی سال تو بعد وہ نے کہا ورس کدھر ہے وہ بیٹھے رہے میرے پاس آگئے کہتی میں چھوٹی سی اپنے پاپا کے ساتھ آتے آج بھی وہی کشمو ہے ورس نے آری جی اوہ نے پھر امریکہ اردو خبار جی میں سونے لندن ہی کوئی کھولی ہی ہے لندن نہیں کھولی ہی لندن کے لئے ورس نیاری نالک ہیں اپنا دیں گا کوئی ہو ورس نیاری کی کتنی پرانچے ہیں ورس نیاری کی پرانچے ہیں جناب دو اسلام آباد میں ایک کے ساتھے دو لارچین ہیں ان لارچین ہیں اپنی ہی نیاری نالک ہیں میرا پتیجہ بیٹھے ہوند ہے اچھا تو ورس کتے بیند ہے آپ ورس نالکلی کتے اندر سٹارٹ کیتی ہے ورس نالکلی پہندا ہے اگر ورس صاحب دے آتی کھانی ہونے تو نالکلی آجا پاکی بھی چلے جان پاکی چلے جان پہاں اٹھاں اٹھاں پہاں اٹھاں 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 میرا بیٹھاں ورس کی کے کھانی ہونے تو ورس کے پاس آجاں آجا آپ کو دکھا دیا ہماری کوئیلٹی چاچو ورس ورس نے آری نالکلی بلار دن چڑ گیا صبح دیسی نماز پڑھ کے دیکھو بیٹھے ہیں تیسی ہیں دستو بڑھ صاحب کہ ساٹھی کوئیلٹی کیئے گیا بہت شاندار اچھا گال سنو میرا دیر روز ہے تا بھی روز ہے ایسا ڈاکیم پہ آنو رہا ہے آج دیسی کمال ہے یہ تیسی دیکھ رہے ہو کہ ورس چاچو کی بنا رہے نے آج ایسا ڈاکیم پہ آنو رہا ہے آجا ایسا ڈاکیم پہ آنو رہا ہے ایسا ڈاکیم پہ آنو رہا ہے دو حج آنو الرہا ہے ایسا ڈاکیم پہ آنو رہا ہے وہ واقع بрушیلا تیاری NASID ڈاکیم پہ آنو رہا ہے بہت سلام ایسا ڈاکیم پہ آنو رہا ہے ایسا ڈاکیم پہ آنو رہا ہے میں بہت سلام ہے آج سلام ڈاکیمara کا ڈامو کر پی ہے آج وارث نے عرید اسی کہہ سکتے ہو کہ میرا بھی سپیہ ہے میں بھی بنائی ہے باڑا جب نے منای ہے کہ یہ سکتے ہیں آگاہ جب جانے ہی ہے ماشا اللہ وہاں واؤں واؤں یا اٹکا ہے مہتانو چاہا ہے خوڑو اب میں ہی سوچ رہا ہوں ترہا ٹیم، کنہ کا ٹیم لگے گا؟ بہت سکتے ہیں دو کے انتر ہے پھر پھر چار کنٹ ہے لبا پکہی جائے پھر اس دنے یا نسکتے ہیں کنہ کا ٹیم لگے گا؟ سات واجہ نہیں پھر میں جاکے سوچے وہاں میں افتاری دے ٹائم ہوں کھاڑی ضرور ہے تو سی آگئے افتاری کے وقت آئیں گے افتاری کے وقت آکے ان کے بیٹے سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور یہاں پر افتار کریں گے اس نیاری کا جو آج ہم نے خود بنائی ہے تو آپ کو بریک کے بعد ملتے ہیں تینکیو جاتو وا 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 ابھی ہم یہاں کھڑے ہیں جن سے پکوائی شروع ہو چکی بھی ہے لیکن ایک چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وارث صاحب سے ان کا بیٹا میرے پاس کھڑا ہے یہ صاحب کون ان کا تعرف کروائیں یہ ہمارے استاد ہیں اور یہ ہمارے مین بندے ہیں سمجھیں پچا سال ہو گئے مین کاریگر ہیں مین کتنے عرصے سے بنا رہے ہیں نام کیا آپ کا مین نام زلفکار زلفکار کتنے عرصے سے بنا رہے ہیں بیٹا مجھے ہو گئے پچا پچھ پنس سال ہو گئے نیاری بناتے ہوئے جی بیٹا میری زندگی گزر گئی ہے نیاری بناتے ہوئے جی یہ اتنی مزیدار کیسے بنتی ہے بیٹا جی میند ہوتی ہے دل سے کام کرتے ہیں یہ نہیں کہ نوک کر رہے کے ہم نے یہ کر دے پھڑا چلو ٹھیک ہے ایسا کام نہیں یہ جو پڑھا ہے یہ کیا ہٹیں آرے دروں یہ مکھے ہیں نلی ہیں یہ یہ ساری یہ ساری نلی ہیں وہ ساری ہم پہ یہ آنے دو پورے کنٹینر تو یہ کس پس میں ڈالتے ہیں آپ یہ نیاری میں ڈال کے دیتے ہیں لوگ کھاتے ہیں یہ نلی جنسی ہے اس میں چلی جاتی ہے اس نیاری میں خاص چیز کیا ہوتی ہے اس میں آٹا ڈالتا ہے بیٹا جی آٹا بھی بیسن بھی چنوں کا آٹا بھی چنوں کا آٹا بھی گھر میں صرف آٹا ڈال دیتے ہیں وہ ڈالتے ہیں بیٹا جی یہاں گی دیکھو وہ آپ کے سامنے نمبر کی ڈالتے ہیں کوئی سب کے اقھوں کے سامنے بلکل ٹھیک ہے یہ نہیں کہ چلویں ڈالتے ہیں یہ تڑکہ دیتی کی واہ 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 کمال کرتے ہیں اب اب یہ ہمواری صاحب سے بات گئے رہے ہیں پچ پنچ سال ہو گئے ہیں ضرفقار صاحب کو نیاری پکاتے ہوئے بہت بہت شکریہ آپ کا لہر شہر ادھا لہر شہر در نیاری خواتی دوسری بہت آپ ہے کہاں سے ہزاروں من خواتی تھی آپ ہیں کہاں سے آپ ہیں ملتان آپ ملتان سے ہیں ملتان کی رہنے والے ہیں کمال ہے اور ملتان سے آگے لہرگیوں کو پچ پنچ سال سے نیاری کھلا رہے ہیں واہ 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 یار کمال ہو گئی کمال ہو گئی ہے تو بہت شکریہ آپ کا اتنی اچھی نیاری کھلانے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی تینکیو بڑا انتظار کیا ہم نے وہ گھڑی آگئی ہے افتاری کا وقت جن سے وہ ہو گئے ہم جا کے افتاری کریں گے میرے پاس جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں پیارے بھائی ہیں آسم بھائی آسم بھائی کیوں کہ یہی پہ رہتے ہیں یہ ان کا علاقہ ہے اس لیے آسم بھائی بہت شکریہ ہے آپ کا ہم میں یہ موقع دینے کے لیے سر آپ کا بہت شکریہ آپ ہے اچھا موگ علی بھائی ہیں وہ پیچھے پیٹے ہیں وارث صاحب کے بیٹے ہیں جن سے بڑی اچھی بات ہے یہ بانٹ رہے ہیں یہ کون ہے ان کے بتائیں یہ لکھن ہے لکھن ہے اور وہ رام ہے خارش انکل کے دو انمول رتن ہیں ایک کا نام ہے رام اور ایک کا نام ہے لکھن کیوں آپ کو رام لکھن کے کہتے ہیں شاہد انکل کے دو انمول رتن ہیں ایک کرن اور ایک ارجود دوست یار سارے ہم موجود ہیں افتاری کا وقت ہے پھل جو جھدس ہے وہ قریب آگیا ہے آئیں چل کے افتاری کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے موسیقی 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 ڈالتے ہیں اس وقت اس طرح کی باتیں کہا رہے ہیں موہ میں پانی آ رہا تو یہ ایک اور چیز جو میں ان سے بھی پوچھ رہا تھا یہ وائٹ بوٹی کیا ہوتی ہے یہ وائٹ بوٹی ہوتی ہے مچھلی کی بوٹی اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہ پورا جانور جو ایس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اتنی طاقتوار ہے اور یہ وائٹ بوٹی والا جنس ہے نا نسکہ میں آپ نہ بتاؤں نا ہے نا اور یہ بوٹی بھی بہت کام ہوتی ہے سیکرٹ سیکرٹ آئی ہے ایک بات پھر بتاؤں گا کبھی پھر کسی شو میں تو یہ نہری آ چکی بھی ہے اور ہم نہری کہیں گے لہور شہر میں اور بھی بڑی مشہور نہریہ ہیں محمدی نہری ہے وہ آجی صاحب علی نہری یہ بہت سرکی نہریہ ہیں لیکن بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ بھی نہریہ ہیں لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں تو آج ہم ان کے پاس آئیں ہیں ان کے پاس بھی کبھی وقت ملا تو ضرور جائیں گے یہ کھانے جن سے ہوتے ہیں اسپیشلی لہور شہر کے کھانے لہور شہر کی پہچان ہیں تو لہور شہر کی پہچان جن سے یہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں نہری کی بلیٹ پڑی ہے میرے کی حال سے ازان ہونے والی ہے بسم اللہ کریں آپ بھی اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان لند آباد بسم اللہ موسیقی